الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام فہم القرآن کی سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ تیرمے پارے کا مطالعہ کریں گے قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے حق میں قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے بحث کرے گا ان کے لیے جھگڑے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی یعنی اس کی بات مان لی جائے گی تو جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا یعنی اپنی زندگی کا امام اور رہنماں بنایا یہ اس کی رہنمائی جنت کی طرف کرے گا یعنی جنت تک پہنچا کر آئے گا اور جس نے اس کو اپنی پیٹ پیچھے رکھا یعنی اس سے غافل ہو گئے تو وہ اسے ہاں کر جہنم کی طرف لے جائے گا لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نجات کے لیے اس اللہ کی کتاب کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں تاکہ یہ ہمیں کامیابی کی آلہ ترین منزلوں تک پہنچائے ناظرین ہم صورت یوسف کا مطالعہ کر رہے تھے ارشاد باری تعالی ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِ إِنَّا النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُوءٍ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّا رَبِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو بے شک میرا رب بہت غفور الرحیم ہے صورت یوسف کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو جب جیل خانے سے نکالنے کے لیے الچی پہنچا پیغام لے کر تو انہوں نے فوراں ہی اس آفر کو قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جس واقعے کو بہانہ بنا کر مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا پہلے اس واقعے کی تحقیق کی جائے اللہ کے دین کی طرف بلانے والا خواہ اللہ کی نگاہ میں سچا ہی کیوں نہ ہو لیکن چونکہ اسے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے اس لیے بندوں کے اندر اس کے بارے میں اعتماد ہونا بہت ضروری ہے اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اور اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے کہ انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی اور ان پر جو الزام لگایا گیا وہ سرہ سر جھوٹا تھا تو انہوں نے پہلے اس واقعے کی تحقیق کا مطالبہ کیا اور جب تحقیق ہو گئی اور بات سچی ہو گئی یوسف علیہ السلام کی کہ انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی تو اس پر یہ کہنے کے بعد کہ لوگ جان لیں کہ میں نے خیانت نہیں کی یہ بظاہر ایک ایسا بول تھا جس میں تھوڑی سی اپنی تعریف نظر آتی ہے لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ تعریف کی بات نہیں میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا میں اپنے نفس کی پاکیزگی کا دم نہیں بھر رہا نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے ہاں اگر اللہ کی رحمت ہو تو انسان ایسی خرابیوں سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے تو اس کے بعد جب معاملہ بالکل صاف ہو گیا درست ہو گیا بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لئے مخصوص کرلوں کہ ایسا عظیب انسان جسے بغیر کسی گناہ کے جیل میں ڈالا گیا ہے اور جس کے اندر ایسا اخلاق ہے ایسا کردار ہے اتنا زبردست علم ہے اتنی سمجھ اور فہم ہے وہ تو جیل میں نہیں میرے قریب ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے فلمہ کلمہو جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے یاد رکھئے کہ امانت دیانت صداقت وہ صفات ہیں جو پیغمبروں کے اندر ہوتی ہیں لہٰذا دین کا کام کرنے والوں اور دین کا پیغام پہنچانے والوں کے اندر بھی یہ صفات بدرجہ اتم ہونی چاہیے یوسف علیہ السلام نے کہا ملک خزانے میرے سپورت کر دیجئے خزانوں سے مراد یہاں وہی غلے کے کھتے ہیں یا سٹورز ہیں کہ جن کی حفاظت آئندہ سالوں کے لیے لوگوں کو قہص سے بچانے کے لیے ضروری تھی تو بادشاہ کا کہنا یہ تھا کہ آپ میرے مقرب بن جائیے آپ میرے ساتھ رہیے تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ مجھے غلے کے سٹورز پر مقرر کر دیجئے ان دونوں میں سے زیادہ آرام تلبی کی چیز کونسی تھی یا جس سے شہرت وہ حاصل کر سکتے تھے یا جس سے بڑے بڑے فائدے اٹھا سکتے تھے وہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ کے آس پاس رہتے لیکن انہوں نے اس پر اکتفاہ نہیں کیا اس کو پسند نہیں کیا بلکہ وہ ذمہ داری لی یا اس ذمہ داری کی طرف اشارہ کیا کہ جو عوام کے زیادہ فائدے کی تھی جس کو ادا کر کے وہ آئندہ سالوں میں لوگوں کو قہد کے وقت کھانا کھلا سکتے تھے ان کی ضروریات پوری کر سکتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی صلاحیت کے مطابق ذمہ داری کا انتخاب کیا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کیلئے اقتدار کی راہ ہموار کی وہ خود مختار تھے کہ اس میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنائیں یعنی آستہ آستہ انہوں نے ایسا ٹرسٹ بلڈ کیا لوگوں کی اتنی خدمت کی اتنے فائدے کے بنے کہ پھر جب وہ بادشاہ فوت ہوا تو اس کے بعد پورے مصر کی حکومت ان کو دے دی گئی ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں نیک لوگوں کا عجر ہمارے ہمارا نہیں جاتا یعنی جو شخص بھی اچھا کام کرتا ہے پوری امانتداری کے ساتھ لوگوں کے فائدے کا ہوتا ہے محسن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عجر زائے نہیں کرتے آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی اس کی قدر و قیمت لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور آخرت کا عجر ان لوگوں کے لئے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے یعنی اصل میں وہ کام کرنے والے لوگ تھے وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسف اب ہوا یہ کہ سات آٹھ سال کے بعد ہر طرف قہد پھیل گیا یہ قہد نہ صرف یہ کہ مصر کے اندر تھا بلکہ آس پاس کے ممالک میں بھی تھا آس پاس کے ممالک میں کسی کے پاس نہ ایسا علم تھا نہ ہونر تھا اور نہ ہی انہوں نے اس کی کوئی تیاری کر رکھی تھی بہرحال یہ خبر ہر جگہ پہنچ گئی کہ مصر میں ایک بہت ہی عدل پسند بادشاہ ہے اور بہت ہی بہترین انسان ہے جو ہر ایک کی مدد کر رہا ہے اور ان کے پاس غلہ موجود ہے اور وہ سب کو سستے دامو دے بھی رہے ہیں یہ بات جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پہنچی تو وہ بھی اپنی ضرورت کے تحت مصر آئے اس پر داخل ہوئے کیونکہ سارا انتظام ان کے ہاتھ میں تھا اور یہ بنفس نفیس وہاں موجود ہو کر اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے خود سپروائز کر رہے تھے ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنے ہاتھوں سے تو اٹھا کے نہیں دے رہے ہوں گے لیکن پورا سسٹم خود دیکھ رہے تھے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک بڑا خود اس جگہ پر موجود نہ ہو اس وقت تک کام صحیح طور پر ہوتا نہیں بہرحال وہ ان کے ہاں حاضر ہوئے یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا کیونکہ ان کے اندر ان پچھلے چند سالوں میں اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی جتنی یوسف علیہ السلام کے اندر آ چکی تھی ظاہری طور پر مگر وہ اس سے ناشنا تھے وہ نہیں پہچان سکے کیونکہ وہ تو کوئے میں پھیک کے فارغ ہو چکے تھے پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے ستیلے بھائی کو بھی میرے پاس لاؤ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس بھائی کے لیے بھی غلہ مانگا ہو دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہو اگر تم اسے نہیں لاؤگے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جھوٹ بول کر اور فراڈ سے مجھ سے زیادہ غلہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے تو اگر تمہارے یہ جھوٹ ثابت ہو گیا تو پھر یہاں مت آنا انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب ان سے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے انہی کے سامان میں رکھ دیں یوسف علیہ السلام نے یہ اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے یا احسان مند ہو کر واپس آئیں گے اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں لَاَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ جب وہ اپنے والد کے پاس گئے تو کہا اببا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے ابن یامین جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے لیکن ان کے ستیلے اور یہ سب سے چھوٹے بھی تھے تاکہ ہم غلہ لائیں کیونکہ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا کہ اگر آئندہ بھائی نہیں آئے گا تو غلہ نہیں ملے گا اور اس کی حفاظت کی ہم ذمہ دار ہیں باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اسے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں بھروسہ کر چکا ہوں اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے تو بہت حیران ہوئے یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے اببا جان اور ہمیں کیا چاہیے دیکھئے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل وعیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بارش اتر اور زیادہ لے آئیں گے یعنی ایک اونڈ جتنا سامان اٹھا سکتا ہے وہ لاد کر لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا اور آپ دیکھئے کہ قہد کے زمانے میں تو تھوڑی سی چیز بھی بہت زیادہ قدر و قیمت رکھتی ہے ان کے والد نے کہا کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ کو پیمان نہ دو یعنی جب تک تم یہ وعدہ نہ کرو کہ واقعی تم اس کو واپس لاؤ گے قسم کھا کے کہو تو پھر دیکھا جا سکتا ہے اللہ یہ کہ تم کہیں گھیر لیے جاؤ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دی ہر ہر بھائی نے اپنا اپنا وعدہ کیا تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگے بان ہے اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کچھ کہہ رہے ہو وَقَالَ يَا بَنِيَ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاہِدٍ وَدْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقًا پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دار السلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا الگ الگ ہو جانا کیونکہ دس بھائی ایک سہرا سے آ رہے ہیں ان کا لائف سٹائل بھی مختلف ہے اور وہاں اس نئے ملک میں ہیں بھی اجنبی تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ کوئی گینگ ہے حملہ آور ہونا چاہتا ہے یا کوئی چوڑ ڈاکو آگئے ہیں یاقوب علیہ السلام کے دل میں یہ بھی تھا کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے کیونکہ بہرحال نظر برحق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ جن سے بری نظر سے بچا جا سکتا ہے یا اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے اور وہ کلمات کیا تھے عُعِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَحَامَّتٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ اللَّعْمَّتٍ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے مگر میں اللہ کی مشیعت سے تم کو نہیں بچا سکتا یعنی پھر بھی تدویر تو ہم کر سکتے مگر یہ نقصان ہونا ہے وہ تو میرے بس میں نہیں کہ میں اسے روک سکو اس سے آپ دیکھئے کہ کسی بھی انسان حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کی بھی اختیار کی لیمٹس پتا چلتی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کتنا کنٹرول ہے کسی بھی چیز کا وہ بھی اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اس سے آہوزاریاں کرتے ہیں لیکن اختیار سرہ سر اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے دعا قبول کرنے کا بھی اور باقی سب نوازنے کا بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب خزانے اللہ کے پاس ہیں میں تو بانٹنے والا ہوں یعنی اللہ کے حکم سے جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو میں وہ تقسیم کرتا ہوں لیکن اصل کنٹرول پیچھے ہے تو یہاں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ساری تدبیر کریں گے لیکن حفاظت تو اللہ ہی کرتا ہے مگر میں اللہ کی مشیعت سے تم کو نہیں بچا سکتا یعنی اگر اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہے ہمارے چاہنے سے ہٹ کر تو پھر اور بات ہے حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا ان الحکم اللہ للہ علیہ توکل اسی پر میں نے بھروسہ کیا توکل کیا وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ عَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق ایک شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیعت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آسکی یعنی انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے جو بھی کیا تھا وہ فائدہ نہ دیا اس کی بھی ایک وجہ تھی ہاں بس یعقوب علیہ السلام کی دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی یعنی بہت افعیسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے ساری حفاظتی تدبیریں بھی اختیار کر لیتا ہے لیکن اس کے باوجود جو نقصان ہوتا ہے یا ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اس کی اصل مسلحت اور حکمت اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام چونکہ حکمت سے خالی نہیں زندگی کے ہر واقعے میں ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے بظاہر دیکھنے میں دنیا کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہمارے لیے سخت ناغوار ہوتی ہیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے ہمارے لیے مومن کو تو ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کے لیے عجر لکھا جاتا ہے اگر دنیا میں کوئی بھی اس کو دکھ تکلیف پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں بعض اوقات دنیا سے کوئی چیز چلی جاتی یعنی دنیا میں جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی اس میں سے کوئی چلی جاتی یا کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا لیکن جب انسان اس واقعے پر صبر کر جاتا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو کل قیامت کے دن جب انسان اس کا عجر دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا اور پھر دعا کرے گا تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس سے بھی زیادہ چلا جاتا کیونکہ سب کچھ اللہ کے پاس واپس ملنے والا ہے زیادہ غم اور تکلیف اس کو ہوتی ہے جس کو یہ یقین نہ ہو کہ ہر جانے والی چیز اللہ لوٹا دے گا جب اس نے واپس ملنا ہی ہے اور بہتر جگہ ملنا ہے بہتر حالت میں ملنا ہے کئی گناہ زیادہ ملنا ہے تو پھر انسان کو غم اور افسوس نہیں رہتا انسان اس پر صبر کر جاتا ہے اب یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے کھو جانے پر یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور کہا کہ صبر جمیل بہت اچھا صبر کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کتنا بہترین انجام دنیا میں بھی سامنے آتا ہے فرمایا بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے یعنی بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ تدبیر اور توقل کے درمیان کیا تعلق ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاه یہ لوگ جب یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو الگ بلا لیا یعنی ابنی آمین کو اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا اب تو ان باتوں کا غم نکر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں یعنی میرے بعد بھی جو اکیس بائیس سال یہ تمہیں ستاتے رہے ہیں وہ ان سب باتوں کو بھول جاؤ اگنور کر دو درگزر کرو فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جب یوسف علیہ السلام بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والوں تم لوگ چور ہو انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا تو ان کے پکارنے والے نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارشتر انام ہے یعنی ایک اونٹ بھر غلہ مزید ہے اس کا ذمہ میں لیتا ہوں ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اب وہ سخت پریشان ہوئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے یعنی دین ابراہیمی میں چور کی سزا یہی تھی کہ وہ اس کا غلام بنا دیا جائے جس کا وہ سامان چوری کرے ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی ان کا سامان کھولا پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برامت کر لی اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ تدبیر ان کے دل میں ڈالی تھی کہ اس طرح بھائی کو روک لو اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو پکڑتا روک نہیں سکتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ایک ہیلہ سکھا دی کہ اس طریقے سے روکو اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالتر ہے یعنی باز لوگوں کو باز کے مقابلے میں زیادہ علم زیادہ حکمت زیادہ سمجھ نصیب ہوتی اور یہ اللہ تعالی کی اپنی تقسیم ہے کہ جس کو جو چاہے دے بعض وقت کسی کو ایک چیز میں اضافہ کر دیتا ہے کسی کو دوسری چیز میں تو یہ اللہ تعالی کی تقسیم ہے اس لیے بندے کو اللہ کی تقسیم پر راضی نہ نہ چاہیے اور جس کے پاس زیادہ ہو دوسروں کے مقابلے میں وہ کبھی تکبر نہ کرے وہ کیا سوچے وہ یہ سوچے کہ اس میں ایک تو میرا امتحان ہے اور دوسرے یہ کہ ان سب چیزوں کا اللہ مالک ہے یہ میرے پاس بطور امانت ہیں اور سب سے زیادہ تو اللہ کے پاس ہے تو بندے کے لیے تو تکبر جائز ہی نہیں خواہ علم خواہ حسن خواہ مال خواہ اولاد کسی بھی دنیاوی نعمت میں وہ دوسروں سے بڑھ کر ہو تو ہمیشہ اس کے اندر ایک آجزی رہے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو تعجب کی کچھ بات نہیں یعنی ابھی اپنی خفت مٹانا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا وہ تو بہت شور تھے کہ کسی بھائی نے چوری نہیں کی اور وہ ایسے لوگ نہیں ہیں اور واقعی نہیں پیغمبروں کی اولاد تھے تو اب کیا ہوا انہوں نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو سامنے کھڑے ہیں انہی کے بارے میں وہ اتنی غلط بات کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے بولے نہیں یہاں دیکھئے کتنا بڑا ذرف ہے کتنی بڑی وسط ہے اور کیسا زبردست اخلاق ہے کہ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے اور وہ ایک بہت بڑے عہدے پر ہیں اس وقت اور وہ محسن ہیں اور یہ سن کر کچھ بھی نہیں کہتے ظاہر بھی نہیں کرتے چہرے پر بل بھی نہیں آنے دیتے کسی طرح سے بھی نہیں کسی کو پتا چلتا کہ کیا ہوا نہ ان بھائیوں کو نہ اور آس پاس کے ملازمین کو کسی کو بھی نہیں اس کو کہتے ہیں سبر جمیل کہ مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کے چہرے تک بھی نہیں آتا اور یقینا یہ اعلیٰ درجات والوں ہی کی صفات ہوتی کیونکہ وہ اپنے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارتا ہے اس سے مدد مانتا ہے یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پھی گئے حقیقت ان پر نہ کھولی بس اتنا کہہ کے رہ گئے یعنی دل میں کہا بڑے ہی برے ہو تم لوگ جو یہ الزام مجھ پہ لگا رہے ہیں اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے بعض تفاصیل میں یہ آیا ہے کہ بچپن میں انہوں نے اپنی نانی کی گھر سے ایک بت اٹھا کر چپکے سے توڑ دیا تھا تو اس واقعے کو انہوں نے چوری کا رنگ دے دیا حالانکہ اس کی حقیقت کچھ اور تھی وہ بات کچھ اور تھی پھر انہوں نے کہا ابھی چور کہہ رہے ہیں ابھی کہتے ہیں اے عزیز اے سرکار انہ لہو ابن شیخن کبیرہ یعنی یہ انسان کی جہالت ہے لاعلمی ہے اس کی غفلت ہے اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے انہوں نے کہا اے سردار جی اقتدار اے عزیز اس کا باپ بہت بڑا آدمی اس کے جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجے ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں مزید تعریف کرنے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ و خدا دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے یعنی ایسا ممکن نہیں فلم استعیسو منہو خلصو نجیہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے علیہ السلام تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورے کرنے لگے ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا ہے تو پیما لے چکے ہیں اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم نے زیادتی کی ہے وہ بھی تم سب کو پتا ہے آپ دیکھئے کہ انسان جب کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کی رگریٹس اس کی ندامت دل پر وہ بوجھ سال ہا سال تک چلتا ہے یعنی اب کئی سال گزر چکے اس واقعے کو اب اس موقع پر انہوں نے پھر ایک دوسرے کو یاد کر آئے کہ دیکھو ہم نے وہ کیا کیا تھا کیسی بڑی غلطی کی تھی اور اب تم باپ سے کتنا بڑا وعدہ کر کے اللہ کے نام پر عہد کر کے آئے ہو تو وہی بڑا جس نے کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو کمہ میں پھینک دو وہ پھر بولا میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تم جا کر اپنے والد سے کہو اببا جان آپ کے سابزادے نے چوری کی ہے ہم نے اسے چوری کرتے وہ نہیں دیکھا جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس ہم وہی بیان کر رہے ہیں اور غیب کی نگمانی تو ہم کر نہیں سکتے تھے حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہم اپنے بیان میں بلکل سچے ہیں چونکہ ان کا اعتبار نہیں تھا اب اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کتنی دلیلیں لارہے ہیں تو اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو کہنے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا ہے وہی جملہ انہوں نے دھورایا جو یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پہ دھورایا تھا کہ تم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں آپ دیکھئے کہ یعقوب علیہ السلام کا اخلاق بھی کتنا بلند ہے دنیا میں کسی بھی چیز کا کھو جانا اور کسی چیز کا نقصان ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے لیکن اولاد کا گم ہو جانا اولاد کا کھونا اور وہ صدمہ بہتی سخت صدمہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ کتنا صبر کرتے ہیں اور اپنے دوسرے بچوں کو بس ان چند جملوں کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے مو سے کوئی بات نہیں نکالتے اپنے دل میں اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو اور اپنے رویے میں بھی کوئی ایسی چیز نہ لائے تو بہرحال وہ مختصر الفاظ میں کہتے ہیں کہ میں تو صبر کروں گا تم نے تو یہ جو کیا تمہارے نفسوں نے اس کو بہت آسان کر دیا اچھا اس پر بھی صبر کروں گا فصبر جمیل اور پھر کتنے پر امید ہیں کیا بائید اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے کیونکہ مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا وہ سب کو جانتا ہے اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں کوئی فائدہ ہو کوئی نقصان ہو کوئی چیز آئے کوئی جائے کوئی انسان کھو جائے اس سب میں اللہ کی حکمت ہے پھر وہ ان کی طرف سے مو پھیر کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہای یوسف اب دیکھئے دل غمگین ہے دل میں غم ہے لیکن زبان پر اس کا اظہار اس طرح نہیں ہے اور لوگوں کے سامنے بھی نہیں ہے یعنی بچوں نے جو کیا ان سے تھوڑی سی بات کی اور یہ کہہ کہ ہٹ گئے ان سے کہ میں اب سبر کروں گا وہ بہت اچھا کروں گا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح متوجہ ہو گئے یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے اور دل ہی دل میں وہ غم سے گھٹے جا رہے تھے دل میں شدید غم تھا کوئی چھوٹا سا نقصان نہیں تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی بیٹوں نے کہا خدا رہا آپ تو یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں حالانکہ وہ ان کو نہیں دیکھ کے کہہ رہے تھے ان کے سامنے نہیں کہہ رہے تھے لیکن انہوں نے دیکھا کہ باپ کبھی خوش نہیں ہے اس طرح نہیں رہے جیسے وہ پہلے ہوتے تھے اور وہ مزید اس پر بھی شربندہ ہوتے ہوں گے کہ ہم نے یوسف کو تو باپ کی نگاہوں سے اس لیے ہٹایا تھا تاکہ ہمارا رستہ کھولے اور وہ کام بھی نہیں ہوا باپ کی توجہ ہماری طرف بھی نہیں ہوئی نوبت یہ آگئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا قال انما اشکو بثی وحزنی الاللہ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا میں اپنے رب سے فریادیں کر رہا ہوں اور یہی صبر جمیل ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں غم ہو لیکن لوگوں کے سامنے زیادہ صدمے کا اظہار نہ کرے بس اللہ سے دعائیں مانگے اللہ سے باتیں کرے اللہ تعالی سے راز و نیاز کرے اس کو اپنے غم کی فریاد اور اپنے دل کا حال سنائے کیونکہ اصل پہ تو مدد پر قادر اللہ تعالی ہی ہوتا ہے بندے کچھ نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہو سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ اِذَا شِئْتَ سَهْلًا اے اللہ نہیں کوئی کام آسان مگر وہی جسے تو آسان کر دے اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو یعنی میرا رب پر بڑا ایمان ہے بروسہ ہے پھر کہتے ہیں یا بنی ادھبو اے بچوں جاؤ فَتَحَسَّسُ مِنْ يُوسُفَ وَأَخِي جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو کوئی ان کی ٹو لگاؤ کھوج لگاؤ نا امید نہیں ہے مایوس نہیں ہے اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں یعنی بندے کا کیا کام ہے کہ وہ کسی بھی غم اور صدمے پر ہاتھ پہ ہاتھ دھرکے نہ بیٹھ جائے گم سمنا ہو جائے کام نہ چھوڑ دے کوشش نہ چھوڑے یعنی توقل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے بلکہ مزید کوشش کرے اور اس چیز کو تلاش کرے جس کو کرنا چاہیے اور پھر کہتے ہیں وَلَا تَيْعَسُمِ الرَّوْحِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اِنَّهُ لَا يَيْعَسُمِ الرَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کون سے ہے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کے رزق سے نا امید ہونا اور اس کی رحمت سے مایوس ہونا گویا رحمت سے مایوسی یہ ایک کبیرہ گناہ ہے پھر جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے عزیز اے سرکار ہم اور ہمارے اہل و ایال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں اب تو ہمارے پاس پیسے بھی نہیں آپ ہمیں بھرپور غلہ انعیت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں کیا وقت ہوگا کہ جس شخص کو انہوں نے کوئے میں پھینکا اس کے آگے کس بے بسی کے ساتھ ہاتھ پھیل آ رہے اور یہ چند سالوں کی بات تھی کہ حالات کس طرح ہو گئے وہ جو خود کو ایک بڑا جتھا کہتے تھے اور اپنی بڑائی اور اپنی قوت اور اپنی تدبیروں پر بہت جن کو مان تھا آج وہ کس طرح اسی بھائی کے سامنے صدقہ مانگ رہے ہیں کہ تصدق علینا انسان کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں نعمت اور رزق کی تقسیم بھی اللہ کرتا ہے اگر کوئی حسد کی وجہ سے کسی سے کچھ چھیلنا بھی چاہتا ہے تو چھیل نہیں سکتا وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان دے دے لیکن اگر اس کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے کچھ رزق ہو یا عزت ہو تو وہ اس کو مل کر رہے گا اور دوسروں کو محروم کرنے والے خود محروم ہی رہیں گے اور پھر کہتے ہیں اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا اب بھائی تھے نا وہ بھی دل بھر آیا اس نے کہا تمہیں کچھ معلوم بھی ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے اب دیکھیں بینیفٹ اف ڈاؤٹ دیتے ہیں جب تم نادان تھے نہ سمجھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر اس قدر عطا فرماتا ہے جو سختی یا اس کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا نہیں فرماتا وہ چھوک کے بولے ہاں کیا تم یوسف ہو اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں کوئی تکبر نہیں بات میں کوئی بڑائی نہیں کچھ نہیں ہاں میں یوسف ہوں انا یوسف دو لفظ انا یوسف وہاں دا اخی اور یہ میرا بھائی قدمن اللہ علینا سارا احسان تو اللہ کا ہے ہم پر کوئی کریڈٹ خود نہیں لیتے جیسے جیل میں ان قیدیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ راہ دکھائی حقیقت یہ ہے اگر کوئی تکوہ اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا عجر مارا نہیں جاتا اللہ تعالیٰ تکوہ اور صبر پر وہ دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہی دو خوبیاں انسان کی اندر آنا سب سے بڑا مشکل کام ہے انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطاکار تھے اب یہاں آ کر وہ بالکل سچی بات کرتے ہیں اپنی غلطی کا بھی اطراف کر لیتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کی بڑائی کا بھی اطراف کر لیتے ہیں کوئی بھی انسان کتنی بھی بڑی غلطی کر جائے خواہ اپنے بھائی کو بھی کوئے میں پھینک ڈالے لیکن اس کے بعد بھی اس کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر لے اور توبہ کے لیے لازمی شرط کیا ہے کہ انسان اپنی غلطی کا اطراف کرے علیل اعلان غلطی کا اطراف اور پھر دوسرے کی فضیلت کا بھی اطراف کیونکہ انسان کا حسد اس کی دل کی تنگی اس کو یہ کرنے نہیں دیتی کیونکہ ایسا کرنے میں اس کی انہ کو ٹھیس پہنچتی کہ میں دوسرے کی بڑائی کیسے مانوں حالانکہ وہ تو ایک فیکٹ ہے جس کو اللہ نے ہم سے زیادہ دی ہے کوئی بھی چیز وہ تو ہے ہی ہم مانے یا نہ مانے وہ تو اس کے پاس ہے اگر ہم انکار کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ایک فیکٹ کو جھٹلا رہے ہیں اور کسی بھی سچائی کو جھٹلانے سے وہ سچائی تو اپنی جگہ برقرار ہی رہتی ہے نقصان اس کا ہوتا ہے جو خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اس کو نہ مان کر تو بہرحال انہوں نے اپنی غلطی کا اطراف کر لیا اور یوسف علیہ السلام کی عظمت دیکھئے اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں میں تم سے کوئی انتخام نہیں لوں گا لا تصریب علیکم لیاوم پھر ان کے لئے دعا کرتے ہیں يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ اللہ تم کو معاف کر دے اللہ تمہیں بخش دے اس سے پہلے وہ اپنی غلطی مان رہے ہیں تو یہ دعا کر رہے ہیں تو جو شخص توبہ کرنا چاہے پہلے اس کو اپنی غلطی کا اطراف کرنا چاہیے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے اِذْحَبُوا بِقَمِيسِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ عَبِي جاؤ میرا یہ قمیس لے جاؤ اور میرے والد کے مو پر ڈال دو اور ان کی بینائی پلٹ آئے گی اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ اب تقریباً سکسٹی سیون لوگ تھے بنی اسرائیل کے خاندان کے یعنی حضرت یعقوب کے بچے اور ان کے بچے یہ سارے کے سارے اب مصر روانہ ہوتے ہیں جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا یعنی وہ سارے بھائی اب واپس جا رہے ہیں والد کے پاس تو ان کے باپ نے کنان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں حالانکہ آپ دیکھئے کہ یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائیوں نے انہیں کوئے میں پھینکا تھا اور تین دن تک وہ وہاں رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کہاں ہے کیونکہ پیغمبروں کا علم ذاتی نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہیں جو چیز چاہیں دیکھ لیں یا مستقبل کا حال معلوم کر لیں ہاں اللہ تعالیٰ جب انہیں کوئی چیز دکھانا چاہتا ہے تو وہ اس وقت دیکھ لیتے ہیں اب یہ ابھی مصر سے روانہ ہوئے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کو فلسطین میں بیٹھ کر یعنی یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے حالانکہ کئی سالوں سے وہ مصر کے اندر موجود ہیں اور ان کو خوشبو نہیں آتی بہرحال اللہ تعالیٰ جب جو چیز دکھانا چاہے وہ اس کے اختیار میں ہے تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھے آ گیا ہوں گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے آپ یوسف کو نہیں بھولتے پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیس یعقوب علیہ السلام کے موہ پر ڈال دیا اور یک آئیک اس کی بینائی واپس آگئی وہ دیکھنے لگے تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے سب بول اٹھے ابباجان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کیجئے اب یہ وہی بھائی ہیں جو اطراف کر رہے ہیں غلطی کا یوسف علیہ السلام ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور پھر مزید بخشش کی درخواست کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ خود بھی معافی مانگ رہے ہوں گے اور دوسروں سے بھی دعا کروا رہے ہیں واقعی ہم خطاکار تھے ہماری غلطی تھی اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا یعنی تحجد کے وقت یا الگ طور پر خوب گڑ گڑا کر وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے کہتے ہیں کہ اس وقت بریسرائیل کے تقریبا 67 افراد تھے سرسٹھ جو فلسطین سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے یوسف علیہ السلام کی دعوت پر تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا یعنی تخت پر خاص مقام پر پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام شہر سے باہر ان کا استقبال کے لیے آئے تھے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا یعنی اپنی سواری پر اور اپنے سب کمبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے یعنی اب یہاں پر تمہارے لیے سہولتیں ہیں آسانیاں ہیں خوشی سے امن سے رہو ورفع ابو ویہی علی العرش شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے تخت پر بٹھا لیا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے یہ سجدہ سجدہ تازیمی تھا جو اس وقت کی شریعت میں جائز تھا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو ختم کر دیا گیا یا منسوخ کر دیا گیا یوسف علیہ السلام نے کہا ابباجان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا وہ جہاں سے یہ سب سلسلہ شروع ہوا تھا میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا پھر آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کر رہے ہیں یعنی کہا کہ میں نے اتنا صبر کیا اور میں نے اتنی مشکت برداشت کی اور اتنی اتنی محنت کی اور پھر اللہ نے مجھے یہ دیا سیلف سینٹرڈ نہیں ہیں ہر خیر اور بھلائی کو اللہ کی طرف سے سمجھتے اور یہی مومن کو کرنا چاہیے کہ جب بھی اس کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو فوراں اللہ سے منصوب کرے اسے اپنی کوششوں کا نتیجہ نہ بتائے اپنے علم کا نتیجہ نہ بتائے پھر کہا اور مختصرا اپنی پچھلی سٹوری بھی سناتے ہیں اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو سہرا سے لاکر مجھ سے ملایا حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا کیا اخلاق ہے کیا عظمت ہے کہ بھائیوں کو محسوس بھی نہیں ہونے دے رہے کہ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی غلطی معاف بھی کر دیتے ہیں لیکن تانے دینے سے باز نہیں آتے دوسری کی زندگی حرام کیے رکھتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ معافی نہ ہونے جیسی ہوتی ہے وہ تعلقات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیط پوری کرتا ہے یعنی انسانوں کو نظر نہیں آتا لیکن اللہ سبحانو تعالی ایک خاص طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں اور حمد ہار بیٹھتے ہیں اور مایوس ہونے لگتے ہیں اور شیطان وہاں کود پڑتا ہے بے شک وہ علیم اور حکیم ہے اس وقت وہ دعا کیا کرتے ہیں پھر اب ان کے پاس سب کچھ مصر کی حکومت ہے والدین اور بھائی اور ان کی اولادیں اور پورا خاندان ان کے ساتھ ہے ہر طرف ان کا اقتدار ہے کہ جہاں جو جی چاہیں کرے لیکن ان کی طلب کیا ہے ان کی چاہت کیا ہے وہ اس دنیا میں نہیں کھو جاتے اور اس سے محبت نہیں کرنے لگتے اس کو اپنا سہارا نہیں سمجھتے کہتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث یا رب تو نے مجھے حکومت اتا کی یہ سب کچھ تو نے بخشا اور تو نے ہی مجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا خوابوں کی تعبیر سکھائی یعنی پہلے نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں کہ تو نے مجھے مادی نعمتیں بھی دیں روحانی بھی دیں علمی نویت کی بھی دیں فاطر السماوات والارد آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے انتوالیی فی الدنیا والآخرہ تو ہی میرا دوست ہے تو ہی میرا مددگار ہے تو ہی میرا مولا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین تو مجھے اس حال میں فوت کرنا کہ میں مسلمان ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں جس بندے کا سر پرست بن جائے قیامت کے دن اسے کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا یعنی قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لے گا وَأَلْحِقْنِي بِالصالحین اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا نیک لوگوں کا ساتھ ہو کیونکہ انسان صالحین کی کمپنی میں دنیا میں اگر ہو تو دنیا کی محبت اور دنیا کے غموں سے نجات پاتا ہے اور آخرت میں اگر ان کے ساتھ ہے تو کامیابی کی طرح بڑھتا ہے تو صالحین اللہ کے پیارے نیک بندوں کی دوستی ان کے ساتھ تعلق انسان کے لیے دونوں جہانوں کی خوشیوں اور راحتوں کا سبب ہے لیکن انسان اگر ہر وقت ان لوگوں میں اٹھتا ہے جو دنیا سے محبت کرتے ہیں تو یا تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی باتوں سے وہ اپنے محرومیوں کو دیکھنے لگتا ہے یعنی اگر ان کے پاس زیادہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں اور اگر ان کے پاس کم ہو تو انسان تکبر میں مبتلا ہونے لگتا کہ میں فلان اور فلان سے بہتر ہوں لیکن جب انسان نیک لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے تو اگر وہ اس سے زیادہ نیک ہو تو اس کے دل میں آتا ہے کہ میں بھی نیک بن جاؤ اگر وہ ان سے بہتر ہوتا تو ان کا مددگار ہوتا ہے کہ میں ان کی بندد کروں تو یہ اتنی زبردست دعا ہے کہ جس میں انسان کی سب سے زیادہ بڑی تمنا اور بڑی کامیابی کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کا ذکر ہے کہ ایک طرف اسلام کی نعمت ہو اور دوسری طرف اچھی کمپنی ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی یعنی ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ بتایا یہ آپ کا ذاتی علم نہیں ہے مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی عجرت بھی نہیں مانگتے یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے یعنی ان میں اپنے رب کو نہیں پاتے رب کی معرفت ان کے ذریعے حاصل نہیں کرتے ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں ان دوسروں کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلائنے دبوش نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی تم ان سے صاف کہہ دو قل حاوہی سبیلی ادعو الاللہ کہہ دیجئے میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرح بلاتا ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو اعلان کر دیجئے ان کو بتا دیجئے کہ میرا یہ مشن ہے کہ میں لوگوں کو اللہ سے جوڑوں اللہ کی طرح بلاؤں علا بصیرتن بصیرت کے ساتھ شعوری طور پر تقلیدی اور رواجی طور پر نہیں پورا سوچ سمجھ کے شرح صدر کے ساتھ میں نے یہ راہ اور یہ راستہ اپنایا ہے انا ومن اتبعانی میں بھی اور جو میرے فالورز ہیں جنہوں نے میری پیروی کی یعنی اس دور میں بھی اور قیامت تک جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرنے والے ہیں یعنی آپ کی امت کے لوگ ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اللہ کی طرف دعوت دے اور اس کام کو احسان سمجھ کر یا مجبوری کے تحت نہ کریں علا بصیرہ کریں پورے شعور کے ساتھ کریں اس کو اپنا کام سمجھتے ہوئے اور ایک فائدہ کا کام سمجھتے ہوئے کریں کیونکہ نیکی کی طرف بلانے والا اس کی راہ دکھانے والا ایسا جیسے خود کرنے والا تو اگر کوئی شخص کسی کی وجہ سے ہدایت کی طرف آ جاتا ہے تو ایک حدیث کے مطابق اس کے لئے وہ سو سر قیمتی اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے تو یہ سب سے زیادہ نفع کا سودہ ہے جو انسان کرتا ہے کہ خود بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے ان کو اللہ سے ملاتا ہے پیغمبر کبھی یہ کام نہیں کرتے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیں اور اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہی پھر بات ہو جاتی ہے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں اسی لئے اسلام میں شخصیت پرستی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے قوم نو شخصیت پرستی کی وجہ صحیح شرک میں مبتلا ہوئے تھے ٹھیک ہے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے ان کا عدب ہونا چاہیے ان سے محبت ہونی چاہیے لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ کرنا چاہیے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت دل میں ہونی چاہیے پھر فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهُ اور پاک ہے اللہ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں لوگوں کو نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے ان کی بھی بات نہیں سنی تو کوئی بات نہیں آپ کی بھی یہ نہیں سن رہے تو انہی کی حق میں اچھا نہیں یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو ہماری مدد یا قائق پیغمبروں کو پہنچ گئی اور پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قائدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا لَقَدْ قَانَ فِي قَسَسِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں اقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں منگھڑت باتیں نہیں جھوٹی باتیں نہیں بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں ان کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل یعنی جو انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری تھی اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہدایت ابتداء میں اور رحمت انتہا میں دنیا میں انسان اس کتاب سے ہدایت لیتا ہے اور پھر جب ہدایت اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آنے لگتی ہے نتیجے کے طور پر اور یہ کتاب سبب ہے ذریعہ ہے اللہ کی رحمت پانے کا لیکن کس کے لیے ہے یہ سب کچھ لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو سورة الرعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے الف لا میم را الف لا میم را تلک آیات الكتاب یہ کتابِ الہی کی آیات ہیں وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُ اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ این حق ہے بلکل سچ ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وہ اس حق کو تسلیم نہیں کرتے اس کو سچ نہیں سمجھتے لیکن ایسا کرنے میں نقصان کس کا ہے بتانے والے کا نہیں انکار کرنے والوں کا اللہُ الَّذِي رَفْعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں اور یہ بات اب تحقیقات سے بھی سامنے آئی ہے کہ جتنے بھی ستارے سیارے ہیں وہ باہم ایک غیر مرائی نظر نہ آنے والی قوت کے ذریعے تھامے ہوئے ہیں یا روک میں ہیں اگر وہ انسین پاور اس کو ہم مانتے ہیں تو جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اگر وہ انسین ہے تو اس کو کیوں نہیں مانتے ثُمَّسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ پھر وہ ارش پر مستوی ہوا ارش پر استواء فرمایا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا قانون اور ذابطے کا پابند کیا سارے کے سارے ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ان کی یہ رفتار اور ان کی یہ چال ٹھہر جائے گی ختم ہو جائے گی يُدبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآَيَات وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے لَعَلَّكُمْ بِلِقَائِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرو کہ ایک دن اس کے سامنے اسی طرح تمہیں بھی جا ٹھہرنا ہے یعنی ان ساری نشانیوں سے انسان کو جو سبق سیکھنا ہے وہ کیا کہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنا ہوگی وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا وَأَنْهَارَا وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ دیئے اور دریا بہا دیئے اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے وہی دن پر رات تاری کرتا ہے ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں ساتھ ساتھ ہیں اور وہ سارے خطے الگ مزاج کے مالک ہیں کہیں کچھ اکتا ہے کہیں اکتا ہی نہیں ہے کہیں بڑے بڑے درخت اکتے ہیں اور کہیں گھاس اکتی ہے تو حیران کن حد تک زمین کی خاصیتیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں اور بعض مفسرین نے اس سے معنی یہ لیا ہے کہ اسی طرح انسان ایک جگہ پر رہتے ہیں ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں لیکن ان کی خاص خصوصیات اور ان کی عادات اور ان کی مزاج بالکل مختلف ہوتے ہیں کچھ لوگ ایک ہی محول میں رہ کے بہت کچھ کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ ان مواقع سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے انگور کے باغ ہیں کھیتیاں ہیں کجور کے درخت ہیں جن میں کچھ اکہرے ہیں کچھ دہرے یعنی جڑ سے ایک شاخ ایک تنہ نکلا اور کچھ سے دو سب کو ایک ہی پانی سہراب کرتا ہے یعنی مواقع سب کو ایک کولی ملے ہوئے ہیں لیکن ہم مزے میں کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر یعنی اس کے باوجود فرق رہ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ جیسے سبزی اکتی ہے تو اگر آپ غور کریں آپ بیج ڈالتے ہیں اس سے ایک منہ سا پودا نکلتا ہے پھر وہ ایک بیل بنتی ہے اور سات سات سبزی اترتی جاتی ہے سات سات بیل بڑھتی جاتی ہے پھر اس پر نئی سبزی لگتی ہے کچھ سبزی آپ پہلے اتارتے ہیں کچھ بعد میں اتارتے ہیں پھر اسی طرح ایک ہی درخت پر پھل لگتے ہیں کچھ میٹھے ہوتے ہیں جلدی پک جاتے ہیں کچھ نہیں پکتے تو یہ سارا انتظام کس نے رکھا اگر ایسا ہوتا کہ سارے ایک مشینی انداز میں ایک ہی دن پک جاتے اور سارا پھل ایک ہی دن اتار نہ ہوتا تو انسان کس طرح اس کو استعمال کر سکتا تھا اب تو خیر ان کو پروسس کر کے مختلف چیزیں بنا لی جاتی ہیں لیکن ایک وقت تھا انسان کے پاس ان چیزوں کے سٹورج کا کوئی طریقہ نہیں تھا تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی گریجولی اور سلولی ایک کے بعد ایک نعمت انسان کو دیتے چلے جاتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ گروہ کرتے چلے جاتے ہیں پھر اسی طرح ایک ہی بیچ سے ایک ہی درخت پر سے جو پھل اترتا ہے ہر ایک پھل کا ذائقہ ہی فرق ہوتا ہے کوئی زیادہ مزے کا ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا وہیں سے میتھا نکل رہا ہے وہیں سے کھٹا نکل رہا ہے ان سب چیزوں میں بہت سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں یعنی وہ نشانیوں پر ایسے ہی گزرتے نہیں چلے جاتے اندھے بہرے بن کر وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبْنْ قَوْلُهُمْ اب اگر تمہیں تاجب کرنا ہے تو تاجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے بات یہ ہے کہ ایک واقعہ جو ایک دفعہ ہو چکا کیا وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا اس وقت ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور روز انسان پیدا ہو رہے ہیں درخت اگرے ہیں یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یہ ہو رہا ہے اور اگر ایک چیز ایک دفعہ ہو سکتی ہے تو دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتی یعنی ہم کچھ بھی نہیں تھے تو آج ہم اس دنیا میں موجود ہیں پھر کچھ نہیں رہیں گے پھر دوبارہ کیوں نہیں پیدا ہو سکتے اگر آج پیدا ہوئے تو کل بھی ہو سکتے ہیں تو انسانوں کے لئے اس میں حیرانی کی کیا بات ہے یہ ماننا ان کے لئے مشکل کیوں ہے کہ دوبارہ زندگی این ممکن ہے اسی طرح جیسے پہلی بار ممکن تھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے یعنی آخرت کا انکار دراصل اللہ کا انکار ہے اس کی قدرت اور حکمت کا انکار ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توک پڑے ہوئے ہیں یعنی توک ہوتا ہے قیدی ہونے کی علامت جکڑاؤ کی علامت یعنی یہ ہٹ دھرمی کا شکار ہیں آبا و از داد کے طریقوں پر جمع ہوئے ہیں اور ان کے اندر سوچ کی بست نہیں عقل سے کام نہیں لیتے یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے یعنی جو شخص عقل سے کام نہ لے پھر اس کا انجام بہت برا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس عقل کی بنا پر دوسری مخلوق سے فوقیت دی مثلا دیکھئے کہ گائے اور بھیس کو بھی پانی نظر آتا ہے اور وہ پانی دیکھتا ہے ان کو بھی سورج کی روشنی دیکھتی ہے ان کو بھی چارہ دیکھتا ہے لیکن ایک انسان جب دیکھتا ہے تو وہ بھیس کی نظر سے نہیں دیکھتا اگر وہ بس یہی دیکھتا ہے پانی پینے کی چیز ہے یا چارہ کھانے کی چیز ہے یا یہ روشنی بس انجوائے کرنے کی چیز ہے یعنی صرف خواہشات کے لیول پر ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر اس میں اور بحث کی زندگی میں کیا فرق ہوا تو بندہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر غور و فکر کرتا ہے ان کے فائدے جانتا ہے اور پھر ان سب چیزوں کا جو ultimate فائدہ ان پر غور و فکر کا وہ کیا ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کی پہچان تو اس کے بارے میں یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ جو عقل استعمال نہیں کرتے پھر وہ جہنم کا کورا کرکٹ ہیں اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں جنہوں نے اللہ کی اس نعمت کو استعمال نہیں کیا یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں کہ وہ عذاب مانگتے تھے تو عذاب ان پہ آ گئے تو ان کو ان کے واقعہ سے نصیحت کیوں نہیں ہوتی حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے چشم پوشی سے کام لیتا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی ہر سو سال کے پورے ہونے پر امت کی رہنمائی کے لیے ایک آدمی بھیجتا ہے جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتا ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثا وما تغید الارحام اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ اس میں کمی ہے بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے اور اگر غور کیا جائے تو آپ دیکھئے کہ انسانوں میں مرد اور عورت کا جو تناسب ہے وہ کتنا زبردست ہے کون رہنمائی کرتا ہے ماں کے پیٹ میں کہ تم لڑکا بنو گے یا لڑکی بنو گے حتیٰ کہ بعض اوقات تاریخ میں بھی دیکھا گیا کہ جن قوموں میں لڑائیوں جنگوں کی وجہ سے ایک بڑی تعداد مردوں کی ختم ہو گئی تو کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا وہ تناسب واپس آ گیا یہ مقدار اور اس کا تناسب یہ سب کچھ کون پلان کرتا ہے یہ کیسے ہو جاتا ہے کسی بھی فیکٹری میں سپلائی ڈیمانڈ کے مطابق ہوتی ہے تو یہ تناسب کون قائم کرتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو فیکٹری لگی ہوئی ہے انسان بنانے کی وہ وہی سپلائی کرے جو اس وقت کی ڈیمانڈ ہے یہ سب کچھ اللہ سبحانو تعالی کی کیلکیلیشن اس کا اندازہ اس کی پلاننگ اس کی تدبیر ہے یہ اس کا قائم کردہ نظام ہے لہٰذا تم اس کے بغیر کیسے اپنی زندگی کو درست گزار سکتے ہو وہ پشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا تم میں سے کوئی شخص خاص زور سے بات کرے یا آہستہ چپکے سے سرگوشی کوئی رات کی تاریخی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو اس کے لیے سب یقصہ ہیں ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں فرشتے جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں یعنی اس کی حفاظت کرتے ہیں کہتے ہیں آگ کی حفاظت کے لیے الگ فرشتے ہیں اور ویسے بھی مومن کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو الگ اس وقت ہوتے ہیں جب وہ بے لباس ہو جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے عصاف کو نہیں بدل دیتی اگر اچھی حالت میں ہے تو وہ اچھی حالت میں رہے گی الا یہ کہ ان کے اخلاق برے ہو جائیں جب ان کے اخلاق برے ہوتے ہیں تو پھر ان کا حال بدل جاتا ہے اسی طرح جو قوم بری حالت میں ہیں مسئیبت میں ہیں اس میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی جب تک ان کے اخلاق اچھے نہ جب ان کی اپنی آدات اچھی ہوں گی تو اوبرال حالات خود بخود اچھے ہو جائیں گے یہ اللہ کا ایک قانون ہے اور یہ قانون بدلتا نہیں انسانوں کو ہی بدلنا ہوگا اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی قطالے نہیں ٹل سکتی نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشیں بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّادُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور فرشتے اس کی حیبت سے لرستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں یہ رات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو ہاکتا ہے اور انہیں ایک خاص سمت میں لے جانے کے لیے ڈانٹتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں فرمایا رات فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمہ بادلوں کے معاملات ہیں اس کے ہاتھوں میں آگ کی تلوار یا کڑا ہوتا ہے جس سے وہ بادلوں کو اللہ کی مشیعت کے مطابق ہاکتا ہے وہ کہنے لگے تو پھر یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کس کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی ڈانٹ ہے وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچ جائیں جہاں اس نے حکم دیا ہے وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بساوقات انہیں جس پر چاہتا ہے این اس حالت میں گرا دیتا ہے جب لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں فی الواقع اس کی چال بہت زبردست ہے اسی کو پکارنا برحق ہے یعنی اپنی حاجتوں میں مصیبتوں میں تکلیفوں میں غموں میں دکھوں میں پریشانیوں میں بیماریوں میں صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے کیونکہ ہر نماز میں ہاتھ باندھ کے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں یا چاہیں گے ہم کسی اور کی طرف رخ نہیں کریں گے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا یہ شرک میں آ جاتا ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کے ہاں ایسے عمل پر ایک تو یہ کہ کوئی فائدہ نہیں کچھ ملیا نہیں ان کو اس کے برعکس ایسا کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کی بھی وعید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا اس کی غیرت کو یہ بات گوارہ نہیں کہ بنانے والا وہ دینے والا وہ اور بندے اس کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جھوکے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور کسی اور کے بارے میں یہ سمجھیں کہ وہ بھی اللہ کی طرح مدد کر سکتا اور وہ بھی کچھ دے سکتا ہرگز بھی نہیں لہو دعوت الحق اسی کو پکارنا حق ہے رہی وہ ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی دعاوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے موہ تک پہنچ جا مثلا اگر ایک شخص دریا کے کنارے بھی بیٹھا ہو اور اس سے یہ بولے جائے کہ پانی میرے موہ پہ آجو میرے موہ میں آجو میرے موہ میں آجو پانی نہیں آئے گا یعنی اگر کوئی شخص پانی سے دعا کرتا ہے کہ پانی تو میرے موہ میں آجو پانی کچھ نہیں کرنا وہ بہتا جائے گا وہ ایک طرف سے آگا دوسری طرح نکلتا جائے گا کیونکہ وہ نہ سنتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہے اسی طرح اگر انسان اس کی طرح بھی ہاتھ پھیلائے اور کہے کہ آجو 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 وہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ وہ بندوں کی مرضی کے تابع ہو یا بندوں کی پکار سنے اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی بدھ کے سامنے کسی انسان کے سامنے کسی کے آگے بھی جب وہ جھکتے ہیں یا اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا اس سے مراد مانتے ہیں فرمایا وہاں ان کے پاس کچھ اختیار ہی نہیں انہوں نے نہ کچھ بنایا نہ وہ کسی چیز کے مالک وہ کیا کر سکتے ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي دَلَال اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیر بے حدف ایسی جگہ تیر پھینک رہے ہیں جہاں آگے کچھ بھی نہیں یعنی ہوا میں تیر چھوڑ رہے ہیں وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز کرہن سجدہ کر رہی ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَوْعَمْ وَكَرْهَا کچھ خوشی سے اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور کچھ مجبورا جب کوئی مسئیبت آتی ہے تب آکے نماز پڑھ لیتے ہیں یہ جھک جاتے ہیں یہ تھوڑی آجزی کا اظہار کرتے ہیں جب مسئیبت ٹل جاتی ہے پھر دوبارہ وہی اکڑ شروع جاتی وَزِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ اس کے برعکس دوسرے آبجیکس کچھ تو لیٹرلی اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں جیسا آپ دیکھئے بھیڑ بکریاں جہاں وہ ہر وقت رکوع کی حالت میں کچھ جانور زمین پر رینگ رہے ہیں وہ ایک طرح سے سجدے کی حالت میں کچھ جانور جہاں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے تیر رہے ہیں کچھ ہوا میں اڑ رہے ہیں اللہ ہی کی بات مان رہے ہیں لیکن جیسے درخت ہے ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں پہاڑوں کی چھوٹیاں ہیں وہ اپنی نیچر کے اعتبار سے جھک نہیں سکتے تو ایسے آبجیکس جو ایک ہی جگہ سٹل ہیں ان کے سائے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں وہ ایک طرح سے سجدہ کر رہے ہیں تو کائنات کی ایک ایک چیز مسلمان ہے ایک ایک چیز اللہ کی فرما بردار ہے وہ وہی کام کر رہی ہے جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہوا کو اگر چلنے کا حکم دیا جس جس جگہ کی طرف تو وہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنے لگتی وہ زد لگا کے بیٹھ نہیں جاتی کہ نہیں آج میری یہ بات مانی جائے تو میں چلوں گی جیسے انسان کرتے ہیں ہاں ایک انسان ایسی ناشکری مخلوق ہے کہ جس کے لیے ساری کائنات خدمت میں لگی ہیں وہی اپنے رب کو بھول جاتی اس لیے ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے کہو اللہ پھر ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود بھی اپنے لئے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں یعنی دیکھنے والا وہ ہے جس کو کائنات کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں اور اندھا کون ہے کہ جو ان سب چیزوں کی طرف سے غافل ہے اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کیا روشنی اور تاریخیاں یقصہ ہوتی ہیں یعنی روشنی سے مراد علم حق ہے نور ہے قرآن کی روشنی ہے اور اندھیرے کیا ہیں جہالت کے اندھیرے تاریخیاں یعنی ایک شخص کا علم رکھنا معرفت رکھنا اور نہ رکھنا برابر نہیں ہوا کرتا اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کونسا اللہ کا اور کونسا کسی اور کا کوئی اور خالق ہے ہی کوئی نہیں قل اللہ خالق کل شئی وہو الواحد القہار کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یتا ہے سب پر غالب ہے انزل من السمائی ماء اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالہ اپنے ضرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا یعنی بارش جب آتی ہے تو کہیں بڑے بڑے دریاں بہرے ہوتے ہیں اور کہیں تھوڑا سا پانی یعنی جو زمین جیسی ہوتی ہے اس کے مطابق پانی کا بہاؤ ہوتا ہے پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آگے ایسے یہ جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے پگلائے جاتا ہے اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع بند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے اب اس میں دو مثالیں دی گئیں دو چیزیں بتائی گئیں جب بارش برستی ہے تو پانی جہاں اکٹھا ہوتا ہے وہاں زمین کی گھاس موس وغیرہ اوپر اٹھ کے آ جاتی ہے اور جب تیزی سے بہتا ہے تو جھاگ بھی پیدا ہو جاتی اسی طرح برتر بنانے کے لیے جب روحہ پیتل وغیرہ پگلائے جاتا ہے تو اس میں بھی جو مل کچل ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی اب ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ جھاگ اڑ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور جو پیور خالص چیز ہے وہ باقی رہتی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں پانی بھی صاف جو ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اسی طرح دھاتے بھی جو صاف ہو جاتی ہیں ان سے برتر وغیرہ بنا لیے جاتے ہیں اس مثال سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مختلف طریقوں سے انسان کا امتحان کرتے رہتے ہیں آزمائشیں آتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ ان آزمائشوں کے بعد انسان کے اندر جو مل کچل ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور جو اس کے اندر خالص ایمان یا اس کے مضبوط عقائد ہوتے ہیں وہ جمع رہتے ہیں اور فائدہ مند ہوتے ہیں اس سے آگے مزید فائدہ اس کو پہنچتا ہے کیونکہ اس کی زندگی کا رخ درست ہو جاتا ہے اور پھر یہ قادر سمجھایا گیا کہ جو نفع مند چیز ہوتی ہے وہ زمین پر قرار پاتی ہے ٹکتی یعنی جو حق بات ہوتی ہے جو سچی اور خالص بات ہوتی ہے جو نیک عمل ہوتا ہے جو صحیح عقائد ہوتے ہیں یا جو اچھا انسان ہوتا ہے جو آزمائشوں کی بھٹی سے گزر گزر کر بلکل خالص نتھر کر صاف ہو چکا ہوتا ہے پھر وہ زمین میں استقامت اختیار کرتا ہے جم جاتا ہے ہدایت پر خود بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے لیکن جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت جلد اپنا وجود کھو دیتی ہیں تو کسی بھی امتحان یا آزمائش پر ایک تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انسان کو بہتر انسان بنانے کے لیے آتی اور دوسری طرف یہ کہ کوئی انسان انڈویجلی یا کوئی قوم اسی وقت دنیا میں اپنے قدم جمع سکتی ہے جب وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو یا وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں جو قومیں صرف ہاتھ پھیلاتی ہیں اور صرف لینے والی ہوتی ہیں اور دوسروں کی محنت سکھانے والی ہوتی ہیں وہ دنیا میں نہ عزت پاتی ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے نہ ان کی کوئی عزت ہوتی ہے نہ ان کا کوئی مقام ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ذلت کے سوا کچھ نہیں تو یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر کی گندگیوں کو جھاک کو ہلکے پن کو شیلونیس کو اپنے سے دور کریں اور لوگوں کے فائدے کے بن جائیں تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں مقام پائیں قدالکہ یدرب اللہ الامثال اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی باتیں سمجھاتا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیہ میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یعنی اچھا کرنے والوں کے لیے اچھائی اور جو اللہ کی بات نہ مانے ان کے لیے سخت قسم کی سزا یہ اب ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کو اختیار کرتے ہیں ماننے اور نہ ماننے میں بہت بڑا فرق ہے بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے یعنی مان لیتا ہے اور وہ شخص جو اس کی حقیقت کی طرف سے اندھا ہے اس کو مانتا ہی نہیں پڑتا ہی نہیں سمجھتا ہی نہیں کیا دونوں یقصہ ہو جائیں گے نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کرتے ہیں یعنی بات وہی مانتے ہیں عمل وہی بدلتے ہیں جو اقل مند ہوتے ہیں اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں یہ ماننے کی سب سے پہلی علامت ہے اسے مضبوط ماننے کے بعد اسے توڑ نہیں ڈالتے ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن رشتوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں ان تعلقات کو قائم کرتے ہیں اپنی مرضی سے اس میں گڑڑ نہیں کرتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے کیونکہ صلح رحمی جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بھی اضافہ کرتی ہے اس کے رزق میں بھی اضافہ کرتی جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے ابن عمر سے روایت ہے جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلح رحمی کرے یعنی رشتوں کو جوڑے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے یعنی عمر میں برکت ہوتی ہے اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلح رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے یعنی انسان جب اپنے رشتداروں پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور برکت دیتا ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے سبر سے کام لیتے ہیں یعنی بندوں سے کوئی تکلیف پہنچ جائے نفس کے کچھ ایسے وسوسے ہوں مالی نقصان ہوں یا کچھ بھی تو اپنے رب کی خوشی کے لیے اس کو راضی رکھنے کے لیے سبر کر جاتے کوئی شکوہ نہیں کرتے کوئی منفی طریقہ اختیار نہیں کرتے نماز قائم کرتے ہیں ہمارے دیئے و رسک میں سے علانیہ اور پشیدہ خرچ کرتے ہیں یعنی اللہ سے ناراض ہو کے نہیں بیٹھ جاتے بلکہ آئندہ بھی خیر و بھلائی کے کام کرتے رہتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں یعنی بدی کے مقابلے میں بدی نہیں کرتے بلکہ نیکی کرتے ہیں شر کا مقابلہ شر سے نہیں خیر سے کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تلقین بھی کی ہے کہ لوگو تم اپنے طرز عمل کو دوسروں کے طرز عمل کا تابع نہ کرو یعنی اپنا ریبورٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں مت دو اور یہ مت کہو کہ اگر لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھے کریں گے اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے نہیں تم اپنے نفس کو ایک قائدہ کا پابند بناو لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو اگر لوگ بسلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو یعنی تم اچھا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم برائی کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لینا تاکہ برائی کا اثر ظاہل ہو جائے چھپے ہوئی برائی کے بدلے نیکی بھی چھپی ہوئی کی جائے گی اور اعلانیہ برائی کے بدلے نیکی بھی اعلانیہ کی جائے گی یعنی ایک قائدہ ہے ایک طریقہ ہے آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے یعنی ایسے باغ جو ان کی عبدی قیامگاہ ہوں گے وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے ان کی آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو نیک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے بہترین مقام ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے آپ دیکھیں جیسے آپ کہیں مہمان جاتے ہیں تو آپ کا جتنا اچھا استقبال کیا جاتے ہیں اتنے ہی خوش ہوتے ہیں تو ایسے لوگ جو رب کے پیارے ہوں گے جنت میں فرشتے ان کا استقبال کریں گے جو بھی اپنی فیملیز کے ساتھ جا رہے ہوں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے تم نے دنیا میں جس طرح سبر سے کام لیا اس کی وجہ سے آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو تو جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اس کے لیے اتنا بڑا سبر چاہیے ہوتا ہے اور اس کے لیے اتنا ہی بڑا عجر ہوتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق انسان کے لیے دعائیں کرتی ہے اور انسان کے لیے خوشی کا اظہار کرتی ہے اس کا استقبال کرتی ہے بس کیا ہی خوب یہ آخرت کا گھر ہے یعنی آخرت کا گھر ہی دراصل بہترین گھر ہے رہے وہ لوگ اب اس کے برعکس دوسرا کردار بتایا جا رہا ہے اور ان کا انجام جو اللہ کے عہد کو مضبوط بان لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں وعدیں پورے نہیں کرتے جو ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا جیسے خون کے رشتے ہیں سسرال کے رشتے ہیں اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں لانت کے مستحق ہیں وہ اور ان کے لئے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے جسے چاہتا ہے نپات اللہ رزق دیتا ہے یعنی اللہ کی تقسیم ہے اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنِيَا یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک مطاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں وہاں جا کے انسان کے گھے ہیں یہ تھی وہ دنیا جس کے لئے میں رو رہا تھا اس کی تو کوئی حقیقت بھی نہیں پوری دنیا بھی اگر سونے سے بھر دی جائے تو قیامت کے دن انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی تو کوئی ویلیو ہی نہیں وہاں اس دنیا کی تو انسان اگر اپنی آخرت کے لئے چیزیں جمع کرا دیتا ہے بجوا دیتا ہے یا دنیا میں کوئی نقصان ہو جاتا اور سبر کر کے اس کا عجر وہاں چاہتا ہے تو یہ نفع کا سعدہ وَيَقُولُوا الَّذِينَ كَفَرُوا یہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نہ ہدایت دے تو ہم کیا کریں یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو ہدایت چاہے گا اس کو میں ہدایت دوں گا دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہماری طلب کیا ہے کون ہیں یہ لوگ جن کو ہدایت ملتی ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اتمنان ملتا ہے دکھ صدمہ تکلیف نقصان کتنا بھی بڑا ہو لیکن اللہ کی یاد سے سب اتمنان آجاتا ہے سکون آجاتا ہے اللہ کی یاد سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے اس لئے ہر صدمے اور دکھ کے موقع پر اس کو بار بار دہرانے کی بجائے اس کا ذکر کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر شروع کر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف ہوتی اذا حضب امرن فضع علیہ السلام فوراں نماز کی طرف دوڑتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے کیونکہ دلوں کی ٹھنڈک اور راحت تو اللہ کی یاد میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے اللذین آمنو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے طوبہ لہم ان کے لئے خوش خبریاں ہیں ان کے لئے طوبہ ہے وحسن معاب اور اچھا انجام یہی لوگ خوش نصیب ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کے بھیجا ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناو جو ہم نے تم پہ نازل کیا اس حال میں کئی اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں حدیبیہ کے موقع پر سحیل بن عمر آیا تو کہنے لگا ہمارے اور اپنے درمیان صلح کی تحریر لکھ لو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا اور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سحیل کہنے لگا رحمان کو اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے البتہ تم یوں لکھ سکتے ہو بسم اللہ جیسے پہلے لکھا کرتے تھے یعنی یہ کفار کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو نہیں پہچانتے ان سے کہو وہی میرا رب ہے اس کی سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف واپسی ہے اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یعنی جیسے ان کے مطالبے ہیں یا زمین شک ہو جاتی یا مرد قبروں سے نکل کے بولنے لگتے یہ نشانیاں دکھانا اللہ کے لئے تو کچھ مشکل نہیں بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے پھر کیا اہل ایمان کسی نشانی کے ظاہر ہونے کے انتظار میں بیٹھے یعنی یہ جو کہیں گے وہی ہوتا رہے گا اصل مقصد تو پیچھے رہ جائے گا اور وہ یہ جان کے مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا یعنی اللہ زبردستی بھی دے سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پورا ہو یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مزاک اڑایا جا چکا مگر میں نے منکرین کو ہمیشہ ڈھیل دی اور آخر کار پھر ان کو پکڑ لیا ایک وقت مقرر کے بعد خاتمہ کر دیا پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سختی پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کی کمائی پر نظر رکھتا ہے ایک ایک بندے کے حال سے واقف ہے اس کے مقابلے میں یہ جسارت کی جا رہی کہ لوگوں نے اس کے کوئی شریک ٹھہرا رکھے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر واقعی وہ شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کے وہ ہیں کون کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں جانتا ہی نہیں اللہ نے کسی کو بنائی نہیں اپنا شریک تو تم نے کہاں سے بنا لیا یا تم لوگ بس جو موہ میں آتا ہے وہ بس کہہ ڈالتے ہو حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا ہے اور انہوں نے چالے چلی ان کے لیے ان کی چالے مکاریاں خوشنما بنا دی گئیں اور وہ راہ راہ سے روک دیے گئے ہیں پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں اس کا کوئی حادی نہیں ان کے لیے پھر کیا ہے یعنی جو اللہ کی بات نہ مانے تعویلیں کریں بہانے کریں اور کچھ سے کچھ مفہوم پہنا دیں اللہ کے احکامات کو تو پھر ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا کیونکہ ان کے نیتیں اور ارادیں ہی خراب ہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے لہم عذاب فی الحیات الدنیا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَّقُ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے ایسا کوئی نہیں کوئی ایسا نہیں جو ان خدا کے عذاب سے بچانے والا ہو خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ اور انہیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی نہیں مَثَلُ الْجَنَّتِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ اُکُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ اُقْبَلْ لَذِينَ التَّقَوُ وَاقْبَلْ كَافِرِينَ النَّارِ اللہ سے ڈرنے والے انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بے رہی ہیں اس کے پھل دائمی ہیں ہمیشہ کے لیے موسم ختم نہیں ہوتا وہاں کہ اب یہ فلاں فروٹ نہیں ملے گا اور اس کا سایہ بھی لا زوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا اور اگر میں لے لیتا تو تم اس وقت تک اسے کھاتے رہتے جب تک یہ دنیا موجود ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جنت کی خجوروں کے تنے سب زمورد کے ہیں خجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سونے کا ہے اس کی ٹہنیوں کا چھلکہ جنتیوں کے لباس ہوگا ان میں سے کچھ چھوٹے کپڑے اور کچھ ہلے ہوں گے اور اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے وہ دو سے زیادہ سفید شہر سے زیادہ میٹھے مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے اور ان میں گٹلیاں نہ ہوں گی اب اس طرح کے درخت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ جنت کی چیزیں تو کسی نے دیکھی نہیں لیکن یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں صبر کرتے ہیں یہ انجام ہے متقی لوگوں کا اور منکرین حق کا انجام یہ کہ ان کے لئے دوزخ کی آگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں اور مختلف گروہوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے آپ صاف کہہ دیجئے مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک کہہ رہا ہوں لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے اب اگر تم نے اس علم کے باوجود لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے یعنی صاحب علم لوگوں کو اللہ کے علم کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے خواہشات کے مطابق نہیں تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا یہ لوگوں کا جو اعتراض تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لا دکھاتا ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے اللہ جو کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے ام الكتاب اسی کے پاس ہے یعنی چاہے انسانوں کی تقدیر کا معاملہ ہو چاہے قرآن کی آیات ہو اور احکامات ہو جسے چاہے منسوخ کر دے جس کو چاہے باقی رکھے جی چاہے تبدیلی کر دے سب کا اختیار اسی کے پاس ہے اور وہی قادر مطلق ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا خواہ کوئی حصہ ہم آپ کو جیتے جی دکھا دیں یا اس کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کو اٹھا لیں بہرحال آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس زمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں یعنی کافروں کے لیے جگہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں سمٹ کے ایک طرح سے رہ گئے اور پھر مکہ جب فتح ہو گیا تو وہاں سے وہ مرکز بن کے ہر طرف اسلام کے دور دورے کا ذریعہ اور سبب بن گیا اللہ حکومت کر رہا ہے کوئی اس کے فیصلوں پر نظر سانی کرنے والا نہیں اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑے بڑی چالیں چل چکے ہیں مگر اصل فیصلہ کنچال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے اور انقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے جو صحیح صحیح اس کی روشنی میں پھر گواہی دے سکتا ہے سورت ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کتاب اس لیے آئی ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اندھیروں سے نکلیں جہالت کے لاعلمی کے اور ہدایت کی روشنی کی طرف آئیں اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں کیونکہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑا ہو جائے یعنی وہ اللہ کی مرضی کے تابع نہیں ہونا چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ دین ان کی مرضی کے مطابق ڈھل جائے یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے اور وہ بالا دست اور حکیم ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا ہم اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنے قوم کو تاریخیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ یعنی تمام انبیاء یہی کرتے رہے ہیں اور انہیں تاریخِ الٰہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کیجئے ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں یعنی پچھلے قصے جو گزر چکے ہیں اس میں بھی بہت سبق ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تمہاری عورتوں کو زندہ بچا کر رکھتے اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے یعنی ان کو دوسروں کے مقابلے میں خاص نعمتیں دے دیتا ہے اگر وہ خرچ کرتے رہتے ہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں اور اگر وہ رک جائے تو وہ ان سے سلب کر کے دوسروں کو عطا کر دیتا ہے تو نعمتوں کو برقرار رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان انہیں دوسروں پر خرچ کرتا رہے اور اگر نہ شکری کی تو بے شک میرا عذاب بھی بہت سخت ہے یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں کچھ تلقین کر رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بنیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے تعریف والا ہے کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں قوم نوح آد سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار بس اللہ ہی کو معلوم ہے یعنی لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کتنی تھی ان کا نمبر بھی نہیں پتا اور ان کا نام حال حولیہ کلچر سب کچھ ملیہ میٹ ہو گیا کچھ بھی نہیں پتا کسی کو ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے موں میں ہاتھ دبا لیے حیرانی کا اظہار کیا اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجانہ میں شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے یعنی یہ بھی کوئی شک والی بات ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور ماف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک محلت دے انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں یعنی تکبر میں آگے اور کہا چونکہ تم انسان ہو اس لئے ہم تمہاری بات نہیں مانتے تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا کے وقت سے ہوتی چلی آئی اچھا تو لاؤ کوئی کھلی دلیل سریح سند ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم جیسے ہی انسان کس قدر ان کے اندر آج دی تھی لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے یعنی اللہ نے ہمیں تمہاری ہدایت کے لئے مبوس کیا اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہیں کوئی سند لا دیں وہ بھی اللہ دے گا تو دکھا سکیں گے سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے اور کیوں نہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی جو عذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ہم ان پر صبر کریں گے اور اللہ ہی پر توقل کرنے والوں کو توقل کرنا چاہیے کیونکہ وہی بھروسے کے لائق ہے آخر اکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تا تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یعنی ہم تم ساتھ نہیں رہ سکتے تب ان کے رب نے ان پر وہی بھیجی ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے یہ انام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو اس طرح ان کا فیصلہ ہوا اور ہر جب بار دشمن حق نے موکی کھائی پھر اس کے بعد آگے اس کے لئے جہنم ہے وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا یعنی وہ جو زخمی ہوں گے جہنمی آگ کے اندر جلنے کی وجہ سے اس کا جو پیپ نکلے گی اور جو پانی نکلے گا وہی واپس ان کو پینے کو دے دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان چیزوں کو کارڈ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں یعنی آنتے وغیرہ یہاں تک کہ وہ گرم پانی پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کارتا اور گلاتا ہوا پیروں کے راستے سے باہر نکال دے گا اور السحر کے یہی معنی ہے پھر وہ دوزخی کہ جس کے ساتھ گرم پانی کا یہ عمل ہوگا پھر پہلے جیسا ہو جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل سے ہی اتار سکے گا ایسی چیز تو اندر اترنا مشکل ہو جاتی اس کے اندر جو سمیل اور اس کا جو ذائقہ اور اس کی جو شکل موت ہر طرف سے اس پر چھائی ہوئی ہوگی مگر وہ مرنے نہ پائے گا یعنی جہنم کی ایک مصیبت یہ ہے کہ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا اس میں نہ کوئی جیے گا اور نہ مرے گا نہ وہ زندگی زندگی ہے اور نہ وہ موت موت ہے اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاغو رہے گا جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے عامال کی مثال اس راہ کسی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا راہ کا اپنا کوئی بزنی نہیں ہوتا بڑے سے بڑا درخت کٹ کے بھی اگر آپ جلائیں تو اس کی راہ اس کو اگر آپ تولیں اٹھائیں پکڑیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں اسی طرح جو لوگ ایمان نہ لائیں وہ کتنے بھی اچھے کام کریں وہ سب راہ کی طرح اڑ جائیں گے وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے گمراہی ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے تو جو لوگ نہ حق چلے وہ پھر سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں پائیں گے وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے ایسا کرنا اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے اب تو یقصہ ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں اور جو فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں کیا یعنی وہ اپنی بے وفائی کا علل اعلان اظہار کر دے گا میرا تم پر کوئی زور تو نہ تھا میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے رستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا کیونکہ تمہاری مرضی بھی وہی تھی اب مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ ہی کو ملامت کرو کیونکہ قصور تمہارا اپنا ہے میرا کام تو صرف تمہیں ایک غلط چیز کی طرف اٹریک کرنا تھا یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدای میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ضمہ ہوں ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کا استقبال سلامتی کی دعا سے کیا جائے گا تحیتهم فیہا سلام کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی لا الہ الا اللہ کو کس طرح بیان کیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہو اور شاخِ آسمان تک پہنچی ہوئی ہو یعنی بلند و بالا درخت ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں یعنی ایک انسان جب لا الہ الا اللہ کا درخت اپنے دل میں لگاتا ہے تو وہ پھر کیسا انسان بن جاتا ہے کہ جس کے اندر استقامت ہوتی ہے وہ آنڈی ہوا ہر قسم کی موسم کی شدت سختی کو بیرونی ماحول کی سختیوں کو برداشت کرنے کے باوجود جمع رہتا ہے یعنی استقامت اختیار کرتا ہے اور پھر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے بلند و بالا شاخیں اس کی آسمان تک پہنچی ہوئی یعنی اللہ کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں اور اللہ صحیح مانگتا رہتا ہے اور پھر اپنا پھل ہمیشہ دیتا ہے ایور گرین درخت ہے یعنی دوسرے انسانوں کے لیے بہت فائدے کا ہے ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے کوئی کسی بھی وقت اس کے پاس جائے وہ اس کو محروم نہیں کرتا ہر ایک کے لیے اس کے پاس خیر ہے یہ گویا اب تین چیزیں ہو گئیں نمبر ایک اس کی استقامت جو اس کے اپنے ذات کے ساتھ تعلق ہے اپنی ذات میں وہ ایک باعصول انسان ہے ایک فرم انسان ہے اچھے عقیدے کے اوپر اچھی بات کے اوپر دوسری طرف اس کا اللہ سے تعلق تو بہت ہی مضبوط ہے تیسری طرف وہ ہر انسانوں کے ساتھ تعلق تو وہ ہر وقت بینفٹ دیتا ہے اس کا سایہ بھی اور اس کی گرین ڈری بھی اور اس کی آکسیجن بھی اور اس کے پھل بھی ہر چیز فائدہ مند ہے جس سے لوگ ہر آن فائدہ اٹھا رہے ہیں ایسا ہی شخص دراصل لا الہ الا اللہ سچائی کے ساتھ اور پورے درست طریقے سے پڑھنے والا ہوتا ہے پورے حق کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے یہ ہوتا ہے بندہ مومن اس کے برق کلمہ خبیصہ کی مثال خبیص درخت کی طرح یعنی اگر کسی شخص کے دل میں توحید کی بجائے شرک ہے وہ اللہ کی بجائے کسی اور پر ایمان رکھتا ہے اس کا بیچ کمزور ہے خبیص ذات کے درخت کا ہے اصلی خراب ہے اس کی تو پھر وہ جو درخت اگتا بھی ہے تو وہ اونچا نہیں جاتا اللہ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں وہ ادھر 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 پھیل جاتا ہے اشتست من فوق الارد جڑ اس کی زمین میں جاتی نہیں بس اوپر اوپر کچھ نظر آتا ہے ما لہا من قرار اس کے لئے کوئی قرار ہی نہیں کہیں وہ جمتا ہی نہیں تو یہ دونوں درخت بالکل مختلف ہیں مثلا آپ باغ میں جائیں ایک طرف گھاس ہے اور ایک طرف کوئی بلند بالا درخت ہیں دونوں ایک ہی زمین میں ایک ہی طرح کا پانی ہوا سورج ہر چیز مل رہی ہے لیکن نیچر فرق ہے تو دونوں کی شکل ہی فرق ہے اور گھاس تو پھر فائدے کا ہے لیکن یہاں تو فرمایا کہ وہ تو کانٹو بھرا ہے اور اشارے سے اکھڑنے کو تیار ہے کوئی قرار نہ اس کے قول میں کوئی قرار نہ اس کی باتوں میں نہ اس کے اصولوں میں نہ طریقہ زندگی میں کوئی استقامت ہے ہی نہیں بکھرے میں اس کے سارے کام کبھی کچھ کرتا کبھی کچھ کرتا ہے اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو قصہ ختم اس کے عامال اس کے لئے آئندہ کچھ بھی فائدہ دینے والے نہیں ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ کا فائدہ صرف دنیا میں نہیں موت کے بعد بھی ہے بندہ مومن کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے اس کی قبر بند کر دی جاتی ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس وقت اس سے جو حساب لیا جاتا ہے اس حساب میں اس کی ثابت قدمی صرف اس وقت ممکن ہوتی ہے جب وہ سچے دل سے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو اور واقعی اس کو ماننے والا بھی ہو تو اس طرح وہ اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یوں پھر آخرت میں بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے لیکن اس کے برعکس جو دنیا میں لا الہ الا اللہ سچے دل سے نہیں کہتا وہ قبر میں بھی نہیں کہہ پاتا وہ کہتا دوسروں کو سناتا کہہ رہے تھے میں نے بھی کہہ دیا لہٰذا یہ کہنا ہے اس کو وہاں نجات نہیں دیتا تو اس لئے کتنا ضروری ہے کہ انسان سچی بات کو پوری سچائی کے ساتھ قبول کرے اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا یعنی جہنم جس میں وہ جھل سے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں ان سے کہو اچھا مزے کر لو آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ میں ہی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز خائم کریں یعنی ایمان کا لازمی تقاضی کیا کہ اللہ کے آگے جھک جائیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کریں شیرنگ کریں دوسروں کو دینے والے بنیں ساری خیر صرف اپنی ذات تک سمیٹ کے نہ رکھیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی یعنی وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اگر چاہتے ہو کہ کچھ ملے تو دنیا میں اپنے ہاتھوں سے دے کر جاؤ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رسک رسانی کے لیے ترہ ترہ کے پھل پیدا کیے جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا لگا تار چلتے چلے جا رہے ہیں کبھی رکتے ہی نہیں رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا سب اپنے اپنے ٹائم پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے کیونکہ ایک نعمت کے اندر پر اتنی نعمتیں ہیں مثلا ایک پھل کو آپ دیجئے اس کا ذائقہ اس کی رنگ اس کی خوشبو پر اس کے اندر جو ویٹیمنز ہیں جو اس کے فائدے ہیں جو اس میں بیماریوں کے لیے شفاہ ہے اور بے پناہ چیزیں صرف اس کا رنگ ہی دیکھ کے جو ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اتنی زیادہ ہیں یہ تو ہوا نا جو ظاہری نظر آنے والی میں نے ذکر کی لیکن بہت سے ایسے بینفٹس ہیں جو بھی تک انسانوں نے جانے ہی نہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے شکر بھی ادا نہیں کرتا وَإِسْقَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّجَالْهَذَا الْبَلَدَ آمِنَا یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا یعنی جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تھا مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دنیا کے باقی حصوں کو چھوڑ کر اس جگہ پر اپنی اولاد کو اس لئے لا بسائے تھے تاکہ وہ توحید پر قائم رہے پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کو بھی ڈال دیں لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریقے اختیار کرے یعنی شرک والا تو یقیناً تو در گزر کرنے والا ہے پھر تیرا فیصلہ ہے بددعا پھر بھی نہیں دی پروردگار میں نے ایک بے آبو گیا ہوا دی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسائے کیسی قربانی یعنی اپنے سے دور یہاں ان کو لا بسائے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز خائم کریں لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے شاید کہ یہ شکر گزار بنے اب آپ دیکھئے روحانی ضرورت بھی مادی ضرورت بھی جذباتی ضرورت بھی ساری ضرورتوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ اسے مانگ رہے ہیں صرف اپنے لیے نہیں اپنی اولادوں کے لیے ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام شاید کہ یہ شکر گزار بنے لیکن الٹیمیٹ کیا مقصود ہے کہ اللہ کے بندے بنے شکر ادا کریں پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں کچھ بھی نہیں نہ زمین میں نہ آسمانوں میں الحمدللہ شکر ہے اس اللہ کا جس میں مجھے اس بڑھا پہ میں اسمائیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیئے اولاد کی نعمت پر شکر گزار ہیں حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام اس وقت بیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ کی عمر نوے سال تھی اور وہ ابراہیم علیہ السلام خود سو سال کے تھے تو اس کا خاص طور پر شکر ادا کر رہے ہیں اور پھر دعاوں کی قبولیت کی بات کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا سنتا ہے یہ ایک پیغمبر کا تجربہ بھی ہے اور اس کے یقین اور اس کے ایمان کی علامت بھی ہے یہ الفاظ رب جعلی مقیم الصلاح اب آ کیا دعائیں مانتے ہیں ان کے مستقبل کے لئے اے میرے پروردگار مجھے نماز قام کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی یعنی میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا حقیقت یہ ہے کہ جو شخص خود شوق سے عبادت کرتا ہے وہ ضرور چاہتا ہے کہ اس کے اولاد بھی اللہ کی فرما بردار اور عبادت گزار ہو پروردگار میری دعا قبول فرما ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہوگا کتنی خوبصورت دعا ہے صرف اپنے بچوں کے لئے نہیں ساری انسانیت کے لئے سب لوگوں کے لئے دعا کر رہے ہیں ایمان سارے ایمان لانے والوں کے لئے دعا کر رہے ہیں پھر فرمایا اب یہ ظالم لوگ جو کر رہے ہیں ایک طرف تو ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل ہے دوسری طرف ان کے جو فالوارز اس وقت مکہ میں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے ہیں یہ کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں فرمایا اب یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو سب اللہ کی نظر میں کہ کون کیا کرتا ہے اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لئے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گی سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے یعنی خوف زدہ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی نظر اوپر جمعی رہیں گی دل اڑے جاتے ہوں گے یعنی خوف اور گوراہٹ کے بارے کسی چیز کا ہوش نہ ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے آپ انہیں ڈرائیں جبکہ عذاب انہیں آ لے گا اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی محلت دے دے تھوڑا سا وقت اور دے دے ہم تیری دعوت کو لب بیت کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے مگر اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بست چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں بھی سمجھا چکے تھے انہوں نے اپنی ساری چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھی کہ پہاڑ اس سے ٹل جائیں پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا کبھی نہیں اللہ زبردستہ اور انتقام لینے والا ہے ڈرائنے اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اس موقع پر یہودی نے پوچھا تھا کہ پھر ہم کہاں ہوں گے تو آپ نے فرمایا تھا کہ سرات پر اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے کوئی لباس انسان پہ نہ ہوگا اور کوئی کسی کے پیچھے چھپ نہ سکے گا اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے تارکول کے لباس پہنے ہوئے یعنی جہنم والوں کا لباس ایسا ہوگا جیسے کالے رنگ کی کالے رنگ کا پینٹ ان کے اوپر پھیر دیا گیا ہے اور آگ کے شولے ان کے چہروں پر چھا رہے ہوں گے ہر شخص اپنے اپنے آمال کے مطابق جہنم میں یا آگ میں ڈوبا ہوا ہوگا جو بڑے مجرم ہوں گے وہ سارے کے سارے آگ کے اندر ہوں گے یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے خبردار کیا جائے اس انجان کے بارے میں ان کو بتا دیا جائے اور تاکہ وہ جان لیں معلوم کر لیں کیا بات کسیس کا علم حاصل کریں کہ وہ بس ایک ہی الہ ہے تمہارا معبود حقیقی بس ایک اللہ ہے اور تاکہ اقل مند لوگ ہوش میں آ جائیں نصیحت پکڑ لیں یہ ہے اس قرآن کی آمد کا مقصد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین یہاں ہمارا تیرمہ پارہ مکمل ہوا اب میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ میں سے جو بھی اپنے کوئی کوننٹس کوئی ریفلیکشنز کوئی خیالات کسی بھی چیز کا اظہار کرنا چاہے تھی اور موسٹ ویلکم جو آیت آپ کو اچھی لگی اگر اس کو شیئر کرنا چاہے تو اٹس اپ ٹو یو یاقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ جب انہوں نے خواب دیکھا تو ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ تم اپنے بڑے بھائیوں سے نہیں بتانا اس میں یہ بھی بتایا جا رہے ہیں کہ دو ماہوں کی اولادوں کا جو ہے کس طرح کیا ہوتا ہے اور کس طریقے تو وہ سمجھا رہے ہیں کہ تم ان کو پتا تھا کہ وہ جو ہے وہ ان سے جیلس ہیں تو ان کو بتانا چاہے ہیں کہ تم ان کو نہیں بتانا کہ کہیں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر دیں اور پھر جو ہے صورت ابراہیم میں ایک عورت کا کردار بھی دکھایا جا رہا ہے کہ حد ابراہیم علیہ السلام بچے کو اور ماں کو چھوڑ کے ایک بیابان جگہ پہ جا رہے ہیں اور وہ عورت ان سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے آپ میری طرف دیکھے بات کریں حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار کی پختی دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو جتایا تک نہیں اور معاف کر دیا اور اس چیز کو شیطان کی طرف سے منصوب کیا کہ شیطان نے ہمارے درمیان جو دوری ڈال دی تھی اور اپنی ماں باپ کی بھی اتنی عزت اور اتنی عاجزی انکساری اور حسن اخلاق تو ہم لوگوں کو بھی اپنا برتاؤ جو ہے اس پر نظر کرنی چاہیے ہمیں بھی اسی طرح سے صرف نظر اوروں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے چاہیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کردار کے بارے میں بہت انسپریشن مل رہی ہے کہ نبی ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی انیوزول قسم کی ایکسپیکٹیشن اللہ تعالی سے نہیں لگائی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو کتنا سچا خواب آیا ہے لیکن اتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے پوشیدہ رہتے ہیں اور اپنے سگے بیٹے ان کے ساتھ کیا زیادتی کرتے ہیں جس کا انہیں احساس بھی ہوتا ہے لیکن ان کے دل اور دماغ میں کبھی کوئی ایسا خیال بھی نہیں آیا کہ انہیں کوئی خواب دکھا دیا جائے یا کوئی ایسی چیز ان پر ظاہر کر دی جائے کہ انہیں سکون ہی آ جائے وہ ایک خاص مقرر وقت پر ہی ہوا ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اب اجازت چاہتے ہیں آپ سب کو بہت شکریہ آپ سب کے لئے دعائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ